ہیلو جی نمازکار کیسے ہیں آپ لوگ میرا نام ہے میانک اور سواگت ہے آپ سب کا آپ کے اپنے چینل فنانچل فرنٹ لائن میں سب سے پہلے سٹینڈر ڈسکلیمر میں کوئی سی بھی ریجسٹرڈ ممبر نہیں ہوں جو بھی انفرمیشن شرک کر رہا ہوں یا کرنا چاہتا ہوں پر فسس فا سیلف ایڈوکیشنل ہے اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں میں اور میرا چینل آپ کو کبھی بھی کسی بھی طرح کے ٹریڈنگ tips tricks recommendations get rich quick schemes کے بارے میں نہ تو بتانا چاہتے ہیں نہ promote کرنا چاہتے ہیں میرے چینل سے آپ کو کبھی بھی کسی بھی طرح کے کوئی courses webinars seminars membership subscriptions کوئی third party product promotional links نہیں ملیں گے all in all ہم آپ کو کچھ بھی بیچنا نہیں چاہتے کسی بھی طریقے سے influence نہیں کرنا چاہتے یہ ہو گیا ایک brief introduction اور standard disclaimer بینا کسی دیری کے شروع کریں گے آج کے special ویڈیو کے ساتھ جیسا میرے بھائیوں آپ لوگوں نے thumbnail میں دیکھ لیا آج ہم کرنا چاہتے ہیں بات intraday کے ایک ایسے setup کے بارے میں ایک ایسی جگہاں پر جہاں پر ایک بہت تیج ایک uni directional one directional ایک بہت volatile move market میں expected ہوتا ہے یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک ایسا move جس کے اندر میں price اگر تیجی سے نکلتا ہے تو ایک دشاں میں بہت زیادہ تیجی سے نکل جاتا ہے اگر اسے موقع ملتا ہے تو اوپر کی طرف اگر اسے موقع ملتا ہے تو نیچے کی طرف آپ اس کو uni directional یا اس کو one way move بھی کیا سکتے ہیں ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ کیا market میں ایسی کچھ چیزیں ہیں کیا technical analysis میں کچھ ایک ایسے parameters ہیں کیا ایسے کوئی tools ہیں جو ایک fresher beginner retailer بھائی اپنی تھوڑی بہت سمجھ سے ان کو use کر کے market میں trade کو identify کر سکتا ہے observe کر سکتا ہے دیکھ سکتا ہے زیادہ delay نہیں کریں گے چلیں گے سیدھا میری life screen پر اور دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ میں آج آپ سے کیا بات کر رہا ہوں کن دو tools کے business کے اوپر ہم اپنے setup کو برائیں گے وہ سب چیزیں ابھی آپ کے سامنے آ جائیں گی آئیے جی chart آپ دیکھ رہے ہیں نفتی کا مئی کا future 15 minute کا time frame as یہ setup strategy ہم intraday business کے اوپر بات کر رہے ہیں تو time frame میں نے 15 minute کا intentionally اپنے پاس رکھا ہے اور بشواہ جانئے video کے end ہوتے ہوتے میں confident ہوں آپ کو entry کا پتا ہوگا آپ کو exit کا پتا ہوگا آپ کو stop loss کا پتا ہوگا آپ کو stop loss trail کا پتا ہوگا اور in any case گلتی سے اگر operator یا پنٹر آپ کو trap کرنے کے بارے میں سوچے تو آپ کو اس چکر view سے نکلنے کے بارے میں بھی پتا ہوگا request صرف ایک video کو تسلی سے شانتی سے پورا کا پورا دیکھئے چیز کو سمجھنے کی کوشش کیجئے اور اس کو back test کر کے اپنے جواب comments میں لکھنے کی ویچار کیجئے یہ کوشش کیجئے چلی آئیے دیکھتے ہیں جیسے میں نے بتا دیا live screen آپ دیکھ رہے ہیں نفٹی کا مائی کا یہ future کا سامنے چارٹ لگا ہوا ہے 15 منٹ کا ہے time frame سب سے پہلا indicator جس کے بارے میں میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں وہ ہے بڑی تسلی سے آپ دیکھتے جائیے بولینجر بینڈز بولینجر بینڈز کو ہم نے لگایا بولینجر بینڈز کے اس particular indicator کے ساتھ ساتھ میں آپ کو ایک دو چیزیں اپننگ میں بہت تیجی سے ایک طرف نکلتا ہے تو وہاں سے اس کے واپس آنے کے chances ہو اگر ویڈیو نہ دیکھا ہو سامنے نکال کر اس ویڈیو کو دیکھ لیجئے وہ ایک ایسی سیٹ اپ تھا جہاں سے پرائز ایک پر جا کر کے واپس بہت تیجی دوسری دشا میں نکلتا ہے اس کو conversion کہتے ہیں آج جس سیٹ اپ کے بارے میں بات کر رہے ہیں وہ ایک ایسی جگہاں پر ہم آپ کر کے کھڑا کر دیں گے چانس سے پر ایک دم سے بلاسٹ ہوتا ہے بلنجر بینڈ بلاسٹ ہوتے ہیں بلاسٹ ہوتا ہے اور پرائز بہت تیجی سے ایک دشا کی طرف نکلتا ہے بلنجر کے بارے میں آپ کو دھوڑی سی مفارمش دیتا ہوں یہ آپ سامنے دیکھ رہے ہیں چارٹ یہ ہے بلنجر بینڈ پرپوم کرتے ہیں کاموں بلنجر بینڈ کو ایک منٹ کے لیے سٹینٹر لیتے ہیں آئیے دیکھتے ہیں کیا ہے ہم اس کو ایک بار کو میں ریسٹ کر دوں گا اس کی سیٹنگ کو اور یہ سٹینٹر بلنجر بینڈ بن گئے مطبع یہ جیسے بلنجر بینڈ ہوتے ہیں بیسے بن گئے اوپر نیچے لائنیں اور یہ بیچ میں 20 ایسے میں اور یہ سٹینٹر ڈیوییشن کے ساتھ بلنجر بینڈ کی ایک بڑی خاص وششتہ ہے اور وہ یہ کہ جب بھی یہ دونوں لائنیں لال اور نیچے والی جو لائن ہیں اوپر والا بینڈ اور نیچے والا بینڈ آپس میں سکویز ہو جائے گا مطبع ان دونوں کے دونوں بینڈ میں جب گیپ بہت کم ہو جائے گا تو اس کے بعد یہ جس بھی طرف فٹتا ہے پرائز جس بھی طرف نکلتا ہے بہت زیادہ تیجی سے نکلتا ہے اس کو کہتے ہیں بلنجر بینڈ سکویز بی بی سکویز یہ جب یہ دونوں لائنیں آپس میں چپک جاتی ہیں اور چپکنے کے بعد بلاسٹ کرتا ہے چپکنے کو کہتے ہیں بی بی سکویز اور جب اس کے بعد وہ ایک طرف میں نکلتا ہے اس کو کہتے ہیں بلنجر بینڈ بلاسٹ سکویز اور بلاسٹ کے رام سے بلنجر بینڈ بڑی فیمس سٹریٹیجی ہے اس میں کہیں پور کوئی پریشانی نہیں ہے بہت زیادہ کمال کی اور بہت زیادہ بڑیہ ہونے والا یہ کام ہے یہاں تک ہم جانتے ہیں کہ بلنجر بینڈ وہ چیزیں ہیں کب یہ سٹینڈرڈ ایوییشن کے جو جو اوپر نیچے آپ بینڈز دیکھ رہے ہیں یہ بینڈ سکویز ہو جائیں گے سکویز ہونے کے بعد جب یہ کسی بھی ایک دشاں میں جب یہ سکویز ہو جائیں گے سکویز ہونے کے بعد یہ فٹیں گے اور جب یہ فٹیں گے تو اس سمیں پرائز بہت زیادہ تیجی سے ایک طرف نکلتا ہے یہاں تک ہم سمجھ گئے اب جو ultimate hack ہم use کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس کا لینا دینا تو بولنجر بینڈ سے ہے پروشواز آنی اس کے اس میں ہم بولنجر بینڈ کو ہٹا دیں گے آئیے دیکھیں وہ کمال کی چیز کیا ہے ہم جائیں گے اپنے انڈیکیٹر پہ اور اب ہم لگائیں گے بولنجر بینڈز کا ایک اور extension جس کو کہتے ہیں بولنجر بینڈ ویٹ اس کو میں سیلیکٹ کروں گا اور یہ دیکھئے یہ بولنجر بینڈ ویٹ آپ کی سکرین پر اس طرح سے نیچے جد لگ جائے گی اس میں میں نے کچھ نہیں کیا ہوا یہ بہت بہت پرفیکٹ سامنے سے use ہو رہا ہے یہ جو بھی ہے highest expansion length اس کو ہم کہیں پر کوئی change نہیں کر رہے ہم نے اس کی سب سیٹنگ کو ویسے کا ویسے رکھا ہوئے اور ہم اس کو بائی ڈیفالٹ ویسے کا ویسے اپنی سکرین کے اوپر میں ریسیٹ اور اس کو ہم یہاں پر اپنے پاس میں save as ڈیفالٹ کر کے اس کو okay کر دیں گے اب یہ کیا کہنا چاہتا ہے وہ باق کو بڑی تسلی سے سمجھئے آپ لو یہ جو آپ نیچے بولنجر بینڈ کے یہ وٹ دیکھ رہے ہیں نیچے والا indicator جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ کہنا چاہتا ہے کہ جب بھی بڑی تسلی سے سمجھئے جب بھی یہ نیچے والی جو لائن ہے یہ اپنے zero کے لیولز کے پاس آ جائے گی مطلب آپ یہ نیچے ایک اور ایک تو یہ نیلی تیڑی میڈی لائن ہے اور اس کے نیچے سیدھی سی ایک اور پتلے نیلے رنگ کی لائن ہے جب بھی یہ تیڑی میڈی لائن اپنے zero کے لیولز کو ٹچ کر لے گی یا zero کے لیولز سے نیچے نکل جائے گی یا zero کے لیولز کے آس پاس بھی آ جائے گی تو اس کا سیدھا سیدھا مطلب یہ ہوگا کہ اوپر بولنجر بینڈ جو ہیں وہ سکویز کر دیں تو اب آپ کو اوپر بولنجر بینڈ دیکھ کر کے سکویز اور بلاس ایڈنٹیفائی کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے یہ سرل کام آپ کو یہ بولنجر بینڈ وٹھ کر کے دے دے گا یہ اتنا سرل ہے پر لوگوں کو اس کے بارے میں نہیں پتا ہوتا کوئی بات نہیں آج پتا چل گیا اسے مطلب ہے کہ جب بھی یہ تیڑی میڈی لائن ہے یہ zero کے لیولز کے آس پاس آ جائے گی یہاں پر دیکھیں گے یہاں تک آئی ہوپ آپ میری بات سمجھ گئے ابھی تک ہم نے کیا سمجھا کہ بولنجر بینڈ سکویز اور بسٹ کے بیسس کے اوپر کام کرتے ہیں پرائز جب رینج میں ہوگا جیسے یہ پرائز آپ دیکھ رہے ہیں یہ نفٹی کاش کا پندرہ منٹ کا چارٹ ہے پرائز ایک رینج میں ہے جب پرائز رینج میں رہے گا تو دیرے 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 جو بولنجر بینڈز ہوں گے وہ بولنجر بینڈ وہ یہاں پر آپ دیکھئے کہ یہاں پر بینڈز کے بیچ میں ڈسٹنس بہت زیادہ ہے پر یہاں پر بینڈز کے بیچ میں ڈسٹنس کم ہے اب اس ڈسٹنس کو ایڈنٹیفائی کرنے کے لیے ایک ٹول بولنجر جون بولنجر نے بنا دیا جس کا اس نے بھائی نے نام ڈال دیا بولنجر بینڈ وٹت بینڈ کی وٹت مطب بینڈ کی موٹائی یا بینڈ کی چوڑائی اب وہ ایڈنٹیفیکیشن کا سیدھا ساتھ رکھا کہ جب بولنجر بینڈز اپنے زیرو کے لیولز کے آس پاس آ جائیں تو ہم نے سیدھا سیدھا یہ سمجھ لینا ہے کہ بھائیہ اس سمیں بینڈ سکویز ہو گئے ہیں اور سکویز ہونے کے بعد ہمیں پتا ہے کہ بولنجر بینڈز بلاسٹ کریں یہاں تک ای ہوپ آپ میری بات سمجھ گئے اگر میں نے تیجی سے بول دیا کوئی چیز انفرمیشن آپ سے میس ہو گئی تو ریکویسٹ کروں گا ویڈیو کو دو چار بار آگے پیچھے کر کے آپ دیکھئے اب جب میرے پاس یہ نیچے کلٹی میں ٹول آ گیا ہے تو اب مجھے اوپر بولنجر بینڈز کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے تو میں دوسرا کام کروں گا یہ کہ میں بولنجر بینڈز کو اب اوپر سے ہٹا دوں گا ابھی میرے پاس سکرین پر آ گیا ایک انڈیکیٹر ایک دم سے یہ زیرو کے لیولز آ گئے اور زیرو کے لیولز آنے کے بعد پرائز ایک دم سے اوپر بھاگا ایک طرف چلا تو مطلب ایک طرف چلتا چلا گیا اور دیکھئے ماف کیجئے یہاں پر پرائز جو بولنجر بینڈز ہے وہ زیرو کو ٹچ کر گئے تو زیرو کو ٹچ کرنے کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں کہ پرائز ایک دم سے ایک دشاں میں بہت تیجی سے بھاگا دوسرا آپ اس کو آگے پیشے کر کے دیکھیں آپ اس کو دنیا کی میں نے ہمیشہ کوشش کی ہے کہ میں جو آپ کو اپنی طرف سے koncept ہوتا ہوں ان کی اپنی کیشن یونیورسل ہو آپ اس کو انڈیکس میں لگائیں سٹاکس میں لگائیں کومیڈیٹی میں کرپٹوں میں دنیا میں کہیں پر بھی لگائیں یہ ہر جگہ پر کام ترینے ایک چیز ہے اور آگے چلتے ہیں پہلا ہم کو انٹرپیٹیشن میں یہ مل گیا کہ بولینجر بینڈز ہیں بولینجر بینڈز ہم نے تب ہم نے ہمارا ٹریگر ہمارا ٹریڈ کپ ٹریگر ہوگا جب بولینجر بینڈز اپنے زیرو کے لیولز کے آس پاس میں ریفلیکٹ کر رہے ہیں یہ پفیکٹ کام کرے گا بولینجر بینڈز سکویز اینڈ بلاسٹ کے حساب سے بولینجر بینڈز سکویز ہو گئے سکویز ہونے کے بعد ہمیں پتا ہے کہ پرائس تیجی سے نکلے گا اب ایک بہت اگلا امپورٹنٹ کام ہمیں یہ پتا کرنا ہے کہ ہمیں انٹری کہاں لینی ہے فیر ہے ہمیں انٹری کہاں لینی ہے ہم نے اپنے سٹاپ لوس کو ٹریل کرنا ہے ہم نے ایکزٹ کیسے کرنا ہے اور بھگوان نہ کرے ہمارے ٹریل لینے کے بعد اگر پنٹر یا آپریٹر ہمیں ٹریپ کرنے کی کوشش کرتا ہے تو ہم اس ٹریپ سے کیسے نکلیں گے اور اس سامنے اس کو کیسے ٹریپ کر لیں گے یہ ایک ultimate skill وہ میں آپ کو دوسرے indicator سے ابھی پانچ منٹ کے اندر دے دوں گا اور یہ setup complete اور آپ اس کو اگلے trading session سے use کر پائیں گے اور چلتے بزار میں دیکھ پائیں گے آئیے دوسرا indicator میں رہا ہوں گا fractal alligator آپ دیکھئے fractal alligator ہماری کہاں پر کیسے help کرے گا یہ آپ کے سامنے ابھی آ جائے گا دو منٹ کے اندر میں وہیں سے شروع کرتا ہوں جہاں سے مجھے trade ملا چودہ تاریخ کو چودہ مہی جو نکل گئی اور یہ مجھے کو trade مل گیا سوا بارہ بجے یہ دیکھیں سوا بارہ بجے جب بولنجا بینٹ squeeze کی طرف بڑھ رہے تھے zero کی طرف بڑھ رہے تھے تو میں یہاں پر میں یہاں پر دیکھیں اسے کہاں اور یہ بولنجا بینٹ squeeze ہو گئے ہیں price میرا اس دیکھیں پر جب سوا بارہ بجے پرائز ہے تو مجھ کو نہیں پتا نا یہ مجھے ایک چیز دکھ رہی ہے کہ بولنجا بینٹ squeeze ہو گئے ہیں پر مجھ کو آگے کا تو نہیں پتا نا مجھ کو یہ پتا ہے کہ squeeze ہونے کے بعد blast آئے گا کسی بھی طرف پرائز فٹے گا اور بہت تیجی سے نکلے گا یہ میں جانتا ہوں on the basis of بولنجا بینٹ concept کہ جب بولنجا بینٹ squeeze ہو جاتے ہیں اوپر اور نیچے والے بینٹس آپس میں مل جاتے ہیں تو اس کے بعد بہت تیجی سے ایک طرف آنے کے chances ہوتے ہیں یہ میں جانتا ہوں یہاں پر trade کر رہا ہے اب یا تو پرائز اوپر بھاگ سکتا ہے یا پرائز نیچے بھاگ سکتا ہے خوبصورت سی چیز آپ کو بتاتا ہوں سر اور یہ آپ کی trading کے concept کو change کر رکھ دے گی اور بہت جیادہ chances ہیں کہ 90% retail community میرے بھائی جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں وہ use نہیں ہیں اور آپ کے fractals اوپر بنے ہوئے ہیں تو آپ fractals سے تھوڑا سا اوپر یہاں پر ایک buy stop loss کا order لگائیے اور چھوڑ دیجئے اگر price fractals کے اوپر burst کر جائیں گے سر اس جگہ پر آپ enter کر جائیں گے buy stop loss کے order سے اب اگر آپ کہتے ہے پھر سے نکل گیا کہ آپ اوپر profit کو پکڑ سکتے تھے پر profit آپ کے ہاتھ سے نکلا ایسا ہو گا اس کا جواب کیا ہے آپ 15 دیکھیں یہ آپ نے 15 minute کے time frame پر یہاں پر entry پکڑ ڈی اس کے بعد آپ stop loss کو trail کیا 5 minute پر پہلا stop loss یہ پھر یہ اور پھر یہ بہت جیادہ chances ہیں کہ 5 minute پر exit کریں گے تو آپ move کو اچھا move کیا پھر پہ چھوڑتا ہوں آپ 15 پہ enter کر کے پھر نکل جائیے آپ پہ enter کر 5 پہ نکل جائیے یہ آپ جیسے موکے پھر کروں گا exit جیسے میرا من کرے گا میں ویسا کر دوں گا وہ موکے کے اوپر ہے جیسے ٹھیک لگتا ہے میں پھر پھر 15 15 5 5 بھی کر لیتا ہوں تو کوئی hard and fast نہیں ہے اور یہ کوئی return and so on یا پتھر گی ٹائپ ایسا کچھ نہیں ہے جیسا اچھ لگے بھی اب ایک دوارہ آپ کو چیز دکھاتا ہوں دکھاؤ کیا گئے ایک چیز دوارہ آپ کو دکھاتا ہوں سکرین ٹھوڑی صاف لگے گی اور یہ دیکھو میرے بھائی یہ بزار ہے اب سپرائز ایک طرف کو بھاگتا ہے یہ سکویز برس ہوا آپ یہ شوٹ بنائیں شوٹ بنا کر بزار بہت تیجی سے بھاگے گا پر آپ یہ دیکھئے اگر آپ یہ شوٹ بناتے ہیں تو آپ پہ سٹاپ لوس ٹریل میں یہ ہے تو آپ کو یہ نقصان یہاں پر دیکھئے کیا آیا کہ آپ نے جہاں پر اتنی محنت سے ایک ریڈ پکڑا بزار واپس دھوم کر اندر چلا گیا اب اس کا علاج بھی یہ تھا پندرہ پہ اینٹر اور پانچ پہ اگزٹ آپ دیکھئے تیرہ تاریخ پر ہم دیکھنے کی کوشش کریں گے کیا ہم کو اگزٹ جلدی ملا آئیے آئی ہوپ آپ کو میری بات سمجھ آ رہی ہے جو میں آپ کو بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کوئی کوئی concern ہو تو آپ مجھے کمنٹ میں لگ دیجئے ٹیلی گرام دیجئے مجھے میر لگ دیجئے اور یہ دیکھئے پندرہ منٹ پر جب پانچ منٹ پر آپ اپنے stop loss کو ٹریل کرتے ہیں تو آپ پانچ منٹ پر exit کر جاتے اور اتنی دیر میں سر آپ کام ہو چکا ہے آپ دن بن چکا ہے یہ میں کر کے long کیوں نہیں کر سکتا حالان کی اس particular setup میں بہت کم ہیں chances بہت سر بزار میں کچھ بھی ہو سکتا ہے تو ہم اس کے بارے میں کچھ خاص نہیں کہ سکتا ہے یہ آپ کو اس پر کار کے موقع ملتے رہیں یہ دیکھیں یہاں پر ہے میں آپ کو hack بتا دیتا ہوں کہ آپ نے اس case میں کیا کر ہے حالان کی وہ commodity market میں بہت چلتا ہے اس نفتی میں میں بہت کم دیکھا ہے یہ دیکھئے یہ پر بولنجر بینڈ zero level پر ٹچ کر گئے اور zero level پر ٹچ کرنے کے بعد یہ دیکھئے آپ یہاں پر شاٹ بنائیے sell کا information extract کرتا رہتا ہوں جو US کے traders ہیں جو صحیح مائنوں میں بڑی trade کرتے ہیں وہ buy stop loss اور sell stop loss کی game کھیلتے ہیں اور مجھے ڈالا آپ اسے دیکھئے اور آپ اپنی game change کی جہاں پر اگر آپ trade کر رہے ہیں یہ بولنجر bands بلکل squeeze کے level پر آگئے ہے تیس اپریل کو سوا دو بجے کے آس پاس اب سوا دو بجے کے آس پاس آپ یہاں پر trade کر رہے ہیں اب آپ کو trap دکھاتا ہوں یہ آگیا سا trap آگیا یہ دیکھ ultimate trap اور آپ نے پنٹر کو بیٹ کر دیا جو میں ہمیشہ سے بتانا چاہ رہا تھا یہ دیکھ ہے تیس تاریخ کو آپ یہاں پر trade کر رہے ہیں یہاں پر trade کریں گے فریکٹل کٹا چپ 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 اپنی long position دیا اور اوپر دکھانے کے بعد اس نے نیچے کی طرف بزار کو اتنی تیجی سے توڑا کہ بھائی ساب آپ لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلا اور برطن بگ گئی اتنی دیر میں تو کئی لوگوں کو اس کا لانگ دکھایا آپ نے لانگ کر دیا ایک quantity سے لانگ کر دیا آپ stop loss ہمیشہ اپنی دو quantity کا لگا کر رکھئے اس سے کیا ہوگا جب اگر 15 آپ کو trap کرنے کی کوشش کرے گا تو جیسے بزار کو بڑی تیجی سے trader ہو گئے ultimate hack کیسا لگا ضرور بتانا اور professionals اس کو use کرتے ہیں بھائی یہ وہ ایسی جگہ تھی جہاں پر punter نے آپ کو trap نہیں کیا آپ نے پنٹر کو trap کر دیا آپ کو ایک اور چیز دکھاتا ہوں بڑی مجھے کی یہاں پر دیکھ ایک بار کو میں اس fractal کو پتا ہے پر آپ کے جیسے trader کو وہ کیوں نہیں کر پایا یہاں پر اس نے long دکھایا میں مانتا ہوں اس جگہ پر long دکھایا تو ہم نے بھی long کیا سر ہم اس چیز کو منع نہیں کرتے ہم نے بھی کیا یہاں پر long میں کیا پر لانگ سر پر میں نے اپنے آپ کو کیسے بچایا میں نے long کے ساتھ ساتھ اپنے سٹاپ لاؤس پر دو کونٹیٹی لگا کر رکھی تھی یہ چیز کیا سی مجھ بہت اچھا لگے گا آپ کمنٹس لکھتے مجھ میری مینج جو ہے اور میرے بھائیوں کو کچھ بتا رہا رہا آئیے دیکھتے ہیں کہ بینک میں کام کرتا ہے یا نہیں سب سے پہلے آپ اپنے دو دو انیشل دو ایک بائی سٹاپ لاؤس لگائیے ایک سیل سٹاپ لاؤس لگائیے ایک بائی سٹاپ لاؤس ایک سیل سٹاپ لاؤس آپ سٹاپ لاؤس بن گئی سیل والے کو ختم کر دیجئے سیل سٹاپ لاؤس کو ختم کیجئے اس کے بعد بازار یا تو اوپر جائے گا اور گلتی سے پنٹر نے آپ کو ٹرائپ کرنے کی کوشش کی تو آپ اپنی پوزیشن کو خالی کر دیں گے اور نیچے نکل جائیں گے ایک بائی کام کر گیا اور دیکھتے ہیں بینک نیفٹی میں زیادہ سمجھ میں آپ سے نہیں لینے والا ایک بار پوزیشن پیلا سٹوپ لوس دوسرا سٹوپ لوس سٹوپ لوس سارا دن آپ نے اس موک کو کیپچر کر لیا اور آپ کی پوزیشن پر سٹوپ لوس کچھ نہیں کر پایا یہاں پر آپ نے شوٹ بنایا یہ نیچے یہ نیچے آپ نے اپنا پروف کیپچر کر لیا آئیے ایک چیز جگہ پر اور دیکھتے ہیں یہ دیکھ آپ چیز دکھاتا ہوں یہاں کیسے ٹراب کرے گا بیوٹی دیکھ گیم کی یہاں پر آپ شوٹ کی پوزیشن ملتی ہے یہ بلنجا بینڈز ہو جاتے ہیں یہاں پر آپ شوٹ کرتے ہو پہلا سٹوپ لوس دوسرا سٹوپ لوس تیسرا کو پورے موف کو کیپچر کرتے ہو یہ سارا موف آپ نے کیپچر کر لیا سٹوپ لوس آپ کا ہٹ نہیں ہوا کوشش صرف یہ کہ جب آپ کے بلنجر بینڈز کے لیول کو ٹچ کر جائیں آپ ٹرگر کریں گے پتہ چل جائے گا کہ مارکٹ میں اینٹر کرنے کا ٹائم ہے اس کے بعد جس طرف کے فریکٹل کٹیں گے اس طرف آپ اپنی پوزیشن بنائیں گے اوپر کٹیں گے تو لانگ نیچے کریں گے تو شاٹ سٹوپ لوس کو ٹریل کریں گے پورے موف کو کیپچر کریں گے اور پنٹر کو ٹرپ کرنے کے بارے اگر کچھ لکھیں گے اپنی طرف سے میں ایک منٹ اور لگا کر دیکھ رہا ہوں کہ کچھ اور ہے کیا یہ دیکھئے یہاں پر کچھ ہے کیا ہمارے پاس 0 کے levels ہیں صبح 9 بجے اور یہ دیکھئے آپ یہ اس 0 کو touch کرتے ہو چلیں گی آپ کو ایسی ہی جگہ identify کر کے trade کر نا ہے ultimate tool this is what I could find from bollinger bands ابھی تک ہم نے آپ کو bollinger bands کے basis لگی آپ نے کوئی چیز نئی سیکھی یا نئی سیکھی apart from that اگر آپ کو لگتا ہے کہ ہم نے چھوٹی help کی ہے تو چینل کو سبسکرائب کرنے کے بارے میں سوچیں تو یہ information آپ کسی اور دوسرے سجن کو مطر کو کر سکتے ہو سکتا ہے یہ information اس کے بھی کام آجائے فیلال کے لیے اتنا ہی ہے definite کوشش کروں گا نئے hope motivation نئے inspiration کے ساتھ نئے content کے ساتھ اور کوشش میری ہمیشہ وہی ہوگی کہ میں آپ کو اپنی طرف سے وہ insight دوں جو insight آپ کو مارکٹ میں help کرے گی ایک profitable بی assemblée بی 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 ہی بی